شاہدارہ میں بجلی کے بیلوں میں زائد سوپر ٹیکس کے خلاف احتجاج مظاہرین کی حکومت اور وابڈا کے خلاف شدید نارے بازی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بیلوں میں ٹیکس کو کم کرنے کی بجائے قسطے کر دے بزدور طبقہ کس طرح پچاس ہزار کا بل جمع کروا سکے گا آج بل جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے وابڈا والے بل جمع کروانے میٹر کاٹنے کی دھمکی دے رہے ہیں ڈالر پھر اڑان بھرنے لگا ڈالر کی قدر میں بہتر پیسے اضافہ انٹر بینگ میں ڈالر دو سو اٹھارہ روپے اٹھیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ دو سو اکیس روپے تک جا پہنچا تین روز میں ڈالر کی قدر میں تین روپے پچھتر پیسے اضافہ ہوا درجہ چہارم اور سرکاری نوکریاں ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈر دیں گے سولہ ہزار بھرتیوں کے لیے فہرست وزیر ایالہ کو پیش ہر ایم پی ای کو اسی نوکریوں کا کوٹا ملے گا ٹکٹ ہولڈرز کے لیے نوکریوں کا کوٹا مختلف ہوگا شہر میں حکومتی آرہ کینے اسیمبلی کو ایک ہزار سات سو دیس بھرتیوں کا کوٹا دیا جائے گا لاہور راورپنڈی ملتان میں مٹیریل ٹیسٹنگ لیب بنانے کی منظوری محکمہ پی این ڈی نے ٹیسٹنگ لیب بنانے کی منظوری دے دی لیب میں محکمہ بلدیات کی سکیموں کا مٹیریل چیک کیا جا سکے گا محکمہ پی این ڈی نے سکیم کے لیے سو میلین روپے جاری کر دیئے محکمہ بلدیات اس سے قبل محکمہ سی این ڈیو کی لیب سے مٹیریل ٹیسٹ کرواتا تھا ایل ڈی اے میں رشوت لے کر غیر قانونی دمیرات کرانے کا معاملہ افسران کے خلاف کاروائی کے لیے معاملہ پنجاب اسیمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ مسلم لیگن معاملہ پنجاب اسیمبلی میں لے جائے گی ایل ڈی اے ٹاؤن پلیننگ زون ساتھ کے ڈیپیٹی ڈیریکٹر علی عباس کے خلاف ریپورٹ تیار کر لی گئی ڈیپیٹی ڈیریکٹر علی عباس اور اسسسٹن ڈیریکٹر وفران علی زون ساتھ کی حدود میں آنے والی ہاؤسنگ سکیمز میں کمرشل تعمیرات کے سہولتکار ہیں محکمہ بلدیات کا شہر خاموشاں کے طرز پر قبرستان بنانے کا فیصلہ نئے قبرستان اب سرکاری آرازی پر بنیں گے محکمہ بلدیات نے قبرستانوں کی تعمیر کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ایم او انفرسٹرکچر کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے کمیشنر لاہور اور تمام ڈیوینل کمیشنر لاہور کو مراستہ ارسال کر دیا گیا ٹیمبر مارکٹ کی مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار دھول اور مٹی سے تاجروں کا کاروبار تھب بارش کے دنوں میں پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے تاجروں کا کہنا ہے مطلقہ محکم کو متعدد مرتبہ شکایات کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی شہر میں غیر قانونی مینی پیٹرول پمس کی بھرمار گلی محلوں اور گنجان آبادیوں میں مینی پیٹرول پمس دھڑلے سے چلنے لگے انتظامیہ خاموش تماشائی بن گی ظلہ انتظامیہ ڈی سی اور کمیشنر سمیت مطلقہ ادارے ایکشن لینے کی بجائے غائب ہو گئے پنجاب پولیس کا ویڈس ایپ نمبر پہلے دن ہی مقبول ہو گیا پہلے دن ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے رابطہ کیا ویڈس ایپ پر رابطہ کرنے والے شہریوں نے معلومات کی حصول اور دیگر خدمات پر پنجاب پولیس کی آن لیند سرویسز کو سراہا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سہولیات زینب الڈٹ سیٹیزن پورٹل گھرے لوں مرازمین کے کریمنل ریکارڈ کی تصدیق کی سرویسز میں شامل ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی لائف کوریج پر پابندی کا اقدام چیلنج پیمرہ نے بیس اگست کو امران خان کی لائف کوریج پر پابندی لگا دی پیمرہ کا اقدام آزادی اظہار کی مرافی ہے درخواست میں پیمرہ اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا جسٹس انوار حسین نے اس تفسار کیا کہ آزادی اظہار رائے بولنے یا سننے والے کا بھی حق ہے ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے بارے دلائل طلب کر لیے موافضے کی آدائیگی سے قبل زمینیں ایکوائر کرنے کے اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت نے روڈ آثارٹی کو زمینیں ایکوائر کرنے سے تاہت میں سانی روک دیا عدالت نے روڈ آثارٹی کے سینئر آفیسر کو آئندہ سمات پر جواب سمیت طلب کر لیا جھوٹھے مقدمات میں بری ملزمان کی طرف سے مدعی کے خلاف کیس نہ کرنے کا معاملہ جھوٹھا پرچا کرانے والوں کے خلاف کیس نہ کرنے سے دفعہ 182 بیمانی ہو گئی جھوٹھے مقدمات کی شرح میں اضافہ ہونے لگا کچہریوں اور سیشن کورٹ میں بے شمار ملزمان جھوٹھے کیسوں میں تاریخیں بغتنے لگے قربانی کا گوشت مطلقہ ایڈریس پر نا پہنچانے کا کیس سی ایو ائر لفٹ ایکسپریس سوسائٹی کینٹ کے خلاف حرجانے کا دعویٰ دائر فائنڈ روڈ کے تاہر مقصود بٹھ نے دس لاکھ حرجانے کا دعویٰ دائر کیا عدالت نے درپاس بزار کے وقی کو بحث کے لیے طلب کر لیا پنجاب اسیمبلی کا اجلاس پیکر سبتین خان نے صدارت کی اجلاس کے دوران مرگی پال سکیم پر دلچسپ اظہار خیال کیا گیا سکیم کے تحت چار مرگیاں اور ایک مرگا کی بجائے چار مرگے اور ایک مرگی دے دی گئی خلیل تاہیر سندو کے دلچسپ جواب پر ایوان میں کہہ کے ہیں وزیر امور پرورش حیوانات اور ڈیری ڈیویلپمنٹ نے جواب کی نفی کر دی سپیکر نے کل ریکارڈ اسیمبلی میں پیش کرنے کی رولنگ دے دی محکمہ بلدیات نے نئے لوکل گورنمنٹ ایک کا ڈرافٹ تیار کر لیا لاہور میں نئے ایک کے تحت میٹرپولیٹن کارپوریشن ہوگا لاہور میں لارڈ میئر اور ڈیپیٹی میئر ہوگا میئر کا الیکشن عوام سے براہ راست ہوگا بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے پانچ سو چار نیبر ہوت کونسل ہوں گے زلہ لاہور میں ٹاؤن نہیں ہوں گے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ آف ڈیریکٹرز تہنیل چیئرمن سمیت پانچ ڈیریکٹرز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا رہنما پی ٹی آئی آتیف چودری جیئرمن بورڈ آف ڈیریکٹرز الڈیو ایم سی تائنات ہوئے عبدالکریم خان رزوانہ اقتدار رئیس الدین سفدر شاہین نئے ڈیریکٹرز تائنات ہوئے ماجد زہور شانزہ انور مہر اشتیاق احمد آمیر زفر خان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا پی اینڈی کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجراس چیئرمن پی اینڈی بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیرے صدارت چھ گھنٹے طویل اجراس ہوا روڈ سیکٹر کی تمام سکیموں کی حکمی منظوری صوبائی کبھی نہ دے گی روڈ سیکٹر کی اکیس ترقیاتی سکیموں کے لیے سکتائیس ارب چون کروڑ سے زائد پنٹس کی کلیرینس پبلک سیکٹر ملازمنٹ کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ایک اربتے ہتر کروڑ تئیس لاکھ کی منظوری صوبائی وزیر پارلیمانی امور بشارت راجہ کی زیرے صدارت اجلاس سلاب سے متاثرہ علاقوں کے صورتحال اور ریسکیو آپریشن کا جائزہ سلاب میں جانبھاک افراد کے برسہ کے لیے اندادی پیکش میں اضافے کا فیصلہ صوبائی وزیر نے کہا کہ جانبھاک افراد کے برسہ کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے وزیر ہاؤسنگ میہ اسلام اقبال کا الڈی اے کا دورہ میہ اسلام اقبال ڈی جی الڈی اے سے پہلے دفتر پہنچے صوبائی وزیر نے الڈی اے کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا الڈی افسران کی حاضری کو بھی چیکیا وزیر ہاؤسنگ کی ڈی جی الڈی اے سے ملاقات محکمانہ امور پر بریفنگ لی گورنر پنجاب سے نو لگیا راکین اسیمبلی کی ملاقات زکیہ شاہ نواز حنیف عباسی وحید علم راحت افسہ اور ڈاکٹر فرزانہ ملاقات کرنے والوں میں شامل موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈی سی محمد علی کی زیر صدارت میگا سٹورز ایسوسییشن کا اجراس سوپر سٹورز ایسوسییشن کے نمائندوں کی شرکت تمام سٹورز میں ڈی سی کاؤنٹرز نمائیت جگہ پر رکھنے کی ہدایت ڈی سی کاؤنٹرز پر اشیز ضروریہ کی کوالیٹی بہتر بنانے کا حکم کاؤنٹرز بھی بڑھانے کا حکم دیا گیا انسلاد پولیو کا تیسرا روز ڈی سی محمد علی کی زیر صدارت اجراس ہوا دو روز میں پولیو مہم کی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا